بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے ہمارے یہاں جو اسوی سال رائنج ہے اس میں اور ہجری سال کے درمیان فرق ہے اسویں سان میں مہینہ تیس اکتس اور فروری کا مہینہ اٹھائیس دن کا بھی ہوتا ہے اور ہر چوتھے سال میں فروری کا مہینہ انتیس دن کا ہوتا ہے جبکہ اسلامی سال میں کوئی بھی مہینہ اکتس یا اٹھائیس دن کا نہیں ہوتا اور اس کا حساب کلینڈر سے نہیں ہوتا بلکہ چاند دیکھنے سے ہوتا ہے جب اسلامی مہینے کے حساب سے لڑکی پورے نو سال کی ہو گئی ہو تو آلہ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اب یہ عورت بن گئی ہے لیکن ابھی اس پر پردہ فرض نہیں ہوا مگر مستحب ہے کہ پردہ کرے جب بالغہ ہوگی تب پردہ فرض ہوگا اور لڑکی نو سال کی عمر سے لے کر پندرہ سال کی عمر کے درمیان میں کسی بھی وقت بالغہ ہو سکتی ہے لڑکی کی عمر پندرہ سال ہونے سے پہلے اس میں بلوغت کی کوئی نشانی ظاہر ہونی چاہیے اور اگر بلوغت کی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوتی تو اسلامی سال کے حساب سے پندرہ سال مکمل ہوتے ہی بالغہ ہو جائے گی اب پردہ بھی فرض ہو گیا نماز روزے بھی فرض ہو گئے اور دیگر احکامیں شریعہ کی مکلفہ یعنی پابند ہو گئی اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی تو یہ بچی ہے کوئی بات نہیں ایسا نہیں ہے اب یہ شریعت کی پابند ہے اسی طرح لڑکے میں بارہ سال کی عمر سے لے کر پندرہ سال کے درمیان میں کسی بھی وقت بالغ ہونے کی کوئی بھی نشانی ظاہر ہو جائے تو وہ بالغ ہو گیا اگر بالغ ہونے کی کوئی نشانی ظاہر نہ ہوئی ہو تو اسلامی سال کے حساب سے پندرہ سال مکمل ہوتے ہی بالغ ہو گیا اب اسے بھی نام محرموں سے پردہ کرنا فرض ہو گیا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تو یہ بچہ ہے اسے گیر محرم عورتوں میں جانے دو نہیں اب یہ بالغ ہو گیا ہے لیکن یہ پردہ نہیں کرے گا بلکہ عورتیں اسے پردہ کریں گئی کیونکہ مرد تو برکا نہیں پہن سکتا اور اس پر نماز روزے وہ دیگر احکام بھی فرض ہو جائیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم